نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ و من یتعد حدود اللہ فاولائکہم الظالمون صدق اللہ العظیم آج آپ حضرات کے سامنے جو مسئلہ چلا آ رہا ہے یعنی میاں بیوی کے درمیان طلاق اور جدائی کے حوالے سے عام طور پر جو ممکنہ مسائل اور جو اس حوالے سے معلومات ہوتی ہیں ان کو سیریل وائز آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں اس سے پہلے کے تین لیکچرز کے اندر آپ حضرات کے سامنے تقریباً 25 پوائنٹ پیش کر چکا ہوں آج 26 پوائنٹ شروع ہے آپ حضرات کے سامنے تو 26 پوائنٹ 26 مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ شہر کے کفریہ و شرکیہ اقوال و فعال یعنی کیا مطلب اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر وہ عمدن جان بوجھ کر اگر اس نے عمدن جو ہے کفریہ شرکیہ اقوال کا ارتکاب کر لیا یا افعال کا ارتکاب جس سے اللہ عزباللہ وہ مردد ہو گیا ہے جیسے ہی وہ ایمان سے خارج ہوگا اسلام سے خارج ہوگا ایسے ہی ساتھ اس کی بیوی بھی اس کے اوپر اس کا نکار ٹوٹ جائے گا گوی اب بائن کے حکم میں ہوگی ٹوٹ جائے گا تو جب وہ دوبارہ سے اسلام قبول کرے گا کلمہ پڑھے گا اسلام قبول کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا تجدید ایمان کے ساتھ ساتھ تجدید نکاح کا عمل بھی ہوگا وگرنا بیوی اس پر حرام رہے گی یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس کے ساتھ ساتھ 27 پوائنٹ جو ہے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ طلاق مغلز و معلق سے بچنے کا ایک ہیلہ یہ یہ ہے کہ ایک شخص اگر بدبختی میں آکے اپنی بیوی کو تین طلاقیں معلق کر دیتا ہے معلق مطلب لٹکا دیتا ہے یعنی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اگر تو نے فلان کام کیا تو تو مجھ پر تین شرطیں طلاق ہیں تین شرطیں طلاق ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ کام اس شخص نے کر لیا تو وہ اس کے اوپر طلاق یعنی وہ جو ہے اس کے اوپر طلاق ہو جائے گی یعنی اب بس اوقات وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے یعنی کسی نہ کسی وقت وہ کام ہوگا ضرور ہوگا تو اگر کام اس طرح کا ہو تو پھر کسی نہ کسی وقت وہ کام اگر واقع ہو سکتا ہے وہ شرط جو لگائی ہے اگر وہ واقع ہو سکتی ہے تو پھر تو بڑا مسئلہ بنے گا تین طلاقیں واقع ہوں گی تو اب تین طلاقوں سے بچانے کے لیے علمان اہل علم نے ایک لیلہ بتایا ہے جس کو طلاق بائنہ کا لیلہ کھا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ شخص اس طرح کرے کہ اس اپنی بیوی کو ایک طلاق بائن دے دے طلاق بائن دینے کے بعد یہ اس سے جدا ہو جائے گا یعنی وہ بیوی اس سے جدا ہو جائے گی اب یہ اس کی عدد گزارے عدد گزارنے کے بعد یعنی جیسے ہی اس کی عدد ختم ہوگی عدد کونسی ہے کل میں نے اس حوالے سے اس طرح کی بھی تھی پانچ قسم کی عددیں آپ کے ساتھ نے رکھی جیسے ہی عدد ختم ہو جائے گی تو جس کام سے اس نے روکا تھا وہ کام وہ عورت کر لے مثلاً اس کو کہا تھا اگر تو ماں باپ کے گھر گئی تو تجھے تین شرطیں طلاق تو اب یہ ماں باپ کے گھر میں چلی جائے یہ اس کس کس وقت جائے گی جب عدد بھی ختم ہو جائے گی عدد کے اندر نہیں جا سکی وگر نہ پھر کام خراب ہو جائے گا تو عدد کے بعد چلی جائے اب جب وہاں پہنچ جائے گی تو ظاہر بات ہے اس نے جو طلاقیں معلقی تھی وہاں ماں باپ کے گھر میں داخل ہونے کے ساتھ تو اب اس کی اوپر وہ طلاقیں تو آئیں گی لیکن آگے چونکہ محل نہیں ہے محل نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بیوی بھی نہیں ہے اس کی عدد میں بھی نہیں ہے بالکل جدا ہو چکی ہے تو اب آگے طلاق پیش آنے کا طلاقیں واقع ہونے کا محل نہیں ملے گا تو طلاقیں اوپر سے گزر جائیں گی گویا فائر اوپر سے گزر گیا سر کے اوپر سے جب یہ بات ایک مرتبہ ہو جائے اور جس کام سے روکا تھا وہ کام کر لیا تو اب اس کے بعد کیا کرے اس سے نکاح کر لے نکاح کر لے اس کی بیوی ہے اور آئندہ یہ دو طلاقوں کا مالک رہے گا کیونکہ ایک طلاق اس نے پہلے طلاق بائین کی صورت میں دے دی ہے طلاق بائین کی تفصیل میں پیچھے سوسری قریب کے اندر جو اسی جگہ بیان کر چکا ہوں تفصیل سے تو اب اس کی بیوی ہے اور ساری زندگی یعنی اس کو دو طلاقوں کا حق حاصل رہے گا اب آئندہ اگر اس نے یعنی اس سے دوبارہ نکاح کرنے کے بعد وہاں اور پھر ماں باپ کے مکان میں گئی تو اب تین طلاقیں نہیں آئیں گے دوبارہ وجہ یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ شرط ایک مرتبہ آتی ہے بار بار نہیں آتی ہے صرف کل لما کا معاملہ ہے اس کو میں بعد میں بیان کرتا ہوں وہ بار بار آتی ہے کل لما کے ساتھ جو شرط ہوتی ہے باقی شرط ایک مرتبہ آتی ہے بس وہ آگئی تھی سو گزر گئی تھی اور اس وقت محل نہیں ملتا تھا تو اب جو ہے دوبارہ دوبارہ وہ طلاقیں وہ شرطیں واپس نہیں لوٹے گی یہ طلاق بائنہ کا ہیلہ ہے جو تین طلاقوں جو خاص طور پر معلق کی جاتی ہیں ان سے بچانے کا ہیلہ ہے نمبر اٹھائیس نمبر اٹھائیس یہ ہے کہ اختیار طلاق طلاق کا جو اختیار ہے وہ صرف مرد کو اللہ تعالیٰ نہ دیا ہے عورت کو طلاق دینے کا اختیار حاصل نہیں ہے اگر عورت طلاق تفویز ہو رہی ہے اس کو اس کو حوالے کی جا رہی ہے سپرد کی جا رہی ہے وہ ایک الگ بحث ہے جس کو تفویز طلاق کہا جاتا ہے تفویز طلاق طلاق کا سپرد کرنا اور ایک توقیل طلاق یعنی اس کو طلاق کا اختیار دے دینا اس کو طلاق کا مالک بنانا وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے بارحل یہ چیزیں بھی تفصیل طلب ہیں خاص کر تفویز کا مسئلہ وہ انشاءاللہ مستقیل اس پر ایک کلپ میں ریکارڈ کرواؤں گا نمبر اٹھائیس بھی ہو گیا اب اس کے بعد ہے نمبر انتیس کہ جو آزاد عورت ہے آزاد عورت شریعت عورت سے اس کی طلاقیں تو تین ہیں لیکن لونڈی کا معاملہ نصف ہوتا ہے تو نصف ڈیڑھ طلاق ہونی چاہیے ڈیڑھ طلاق ہونی سکتی کیونکہ یہ طلاق ڈیڑھ کو قصر کو قبول نہیں کرتی تو اس لیے دو طلاقیں اس کی ہوتی ہیں اور جیسے آزاد عورت کی عدد تگر تین مہینے ہیں تو اس کی ڈیڑھ ہونی چاہیے یہ ڈیڑھ مہینہ عدد بنتی نہیں ہے تو اس لیے حاصل دو مہینے اس کی عدد ہوتی ہے یہاں یہ فرق ہاں رہے دونوں پر پھر نمبر تیس طلاق بالمال طلاق بالمال اور ایک ہوتی ہے طلاق خلا نا خلا میں بھی مال ہوتا ہے یعنی مہر عورت چھوڑتی ہے اور اس کو طلاق دی جاتی ہے تو وہ طلاق بھی طلاق بائن ہوتی ہے اور ایک طلاق ہوتی ہے بالمال کہ عورت جو ہے خاون کو مال کی پیشکش کرتی ہے کہ مال یہ لے لو فلاں مال کوئی بھی مال ہے اس مال کی طرف اشارہ دیا بس انہوں نے کہا ایک لاکھ روپے مجھ سے لے لو اور مجھے طلاق دے دو تو ایسی صورت میں اگر اس نے مال لیا اور اس نے طلاق دے دی ظاہر بات ہے مہر تو اپنی جگہ رہتا ہے مہر معاف نہیں ہوتا خلا میں تو مہر معاف ہو جاتا ہے مہر پر وہ خلا ہوتا ہے اور اگر عورت اس کے علاوہ کوئی پیشکش کر رہی ہے تو وہ طلاق بالمال ہے اور اس میں بھی طلاق بائن ہی ہوتی ہے طلاق بائن ہی ہوتی ہے دونوں میں طلاق بائن ہوتی ہیں تو خلا بالمال اور طلاق بالمال میں فرق ہے اگرچہ عدالتوں میں اس میں فرق نہیں کیا جاتا اور جو ہے اگر خاون سے کلوانتے ہیں خلا کے باپ میں بھی تو وہاں طلاق بالمال کے لفظ کلوانتے ہیں علاقے دونوں میں فرق ہے خلا میں مہر معاف ہو جاتا ہے طلاق بالمال میں مہر معاف نہیں ہوتا اور دونوں کے اندر مال ہی ہوتا ہے مال کی عوض میں طلاق ہو رہی ہوتی ہے معالن دیکھا جائے تو قریب قریب ہیں لیکن اپنے اصل کے تبار سے دیکھا جائے تو ان دونوں کے اندر کافی فرق ہے اسی طرح نمبر اکتیس بعد طلاق جدائی یعنی طلاق ہو جائے اور جدائی ہو جائے تو ایسی صورت میں وہاں پر خزانت کا کیا مسئلہ ہوگا خزانت کا مطلب کہ بچوں کی پرورش کا مسئلہ کیا ہوتا ہے تو یاد رکھیں عورت کی جب تک عدد چل رہی ہے تو عدد چلنے کے دوران تو اس کا خرچہ خاوید کی اوپر ہوگا اب عدد کیا ہے وہ مطلب پیشلے جو ہے اس میں لیکچر کے اندر بیان کر چکا ہوں اب بیرے گے بچوں کا مسئلہ تو بچہ جو ہے سات سال تک اور بچی نو سال تک اس کا جو خرچہ ہے وہ خرچہ بابی دیتا رہے گا اور اس کی پرورش کی حقدار ماں ہے کیونکہ شفقت ان کو چاہیے اور شفقت ماں کے پاس زیادہ ہے باب کی بنسبت اگر ماں نے شادی کر لی یا ماں خدا نخواستہ فوت ہو گئی تو یا اس کی طرف سے کوئی بیراہ روی پائی گئی یا پرورش میں کتا ہی پائی گئی تو پھر اس کی نانی بچوں کی نانی اگر موجود ہے تو وہ حقدار ہوتی ہے تو یہ بچہ سات سال تک اور بچی کی عمر نو سال خرچہ باب کے ذمہ ہوتا ہے لیکن اگر نانی نہیں ہے یا نانی رکھنا نہیں چاہتی اور ماں کی شادی ہو گئی یا ماں بہرہ روی کا خدا خاصہ شکار ہے یا وہ جو ہے وہ غفلت کر رہی ہے بچوں کا مستقبل ضائع ہو رہا ہے سامنے نظر آ رہے اور یہ چیز ثابت ہو چکی ہے تو اسی صورت میں پھر یہ حق باب کی طرف بھی لوڑتا ہے اور باب لے سکتا ہے باقی اگر سات سال اور نو سال کی عمر تک پہنچ جائیں تو اس کے بعد پھر ان کی رائے کو دیکھا جاتا ہے بچہ بچی کس کے پاس رہنا چاہتے ہیں تو عموماً ماں کے پاس ہی رہتے ہیں اور خرچہ باب کے ذمہ ہوتا ہے اب یہ خرچہ کب تک دے گا یہ بچوں کا تو بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک خرچہ باب کے اوپر ہے جب وہ بالغ ہو جائے تو اس پر خرچہ واجب نہیں رہتا اپنی مرضی سے دے تو دے تفرور احسان ہوگا باقی رہ گی بچی تو بچی کا خرچہ جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے اس وقت تک خرچہ باب کے ذمہ رہتا ہے اور بعض اہل علم نے یہاں پر یہ بھی تشریح کی ہے کہ اگر بچیوں کا کوئی جائز روزگار قائم ہو جائے اور ان کو جائے ایک معقول آمدن آنے لگ جائے تو ایسی صورت میں بھی باب پریوزمہ ہو سکتا ہے لیکن جائز آمدن لگ جائے تو یہ ایک صورت بھی ہے اچھا اور پھر یہ تو ہو گیا خزانت کا مسئلہ طلاق کے بعد یا جدائی کے بعد جو پیش آتے ہیں آمدن اور پھر اسی طرح جو ہے نمبر بتیس نمبر بتیس میں یہ ہے کہ پھر اس میں تمام جتنے بھی غیر گنگا شخص یعنی جو شخص گنگا نہیں ہے بول سکتا ہے وہ اگر جو ہے بغیر زبانی تلفز کے اور تحریری نقوش کے اگر وہ محض جو ہے اشارے سے طلاق دے دے رہا ہے تو اس کی طلاق واقعی نہیں ہوتی یعنی ایک آدمی یہ بول سکتا ہے لیکن بولتا نہیں ہے اور زمین کی اوپر تین لقینیں لگا کے اشارے دے رہا ہے اور یاوں گلی سے تین اشارے دے رہا ہے اور بول سکتا ہے لیکن زبان سے تلفز نہیں کر رہا اور لکھ بھی نہیں رہا واضح طور پر طلاق کو بس صرف تین کے اشارے دے رہے ہیں اینگلیوں سے یا تین لکیریں زمین پر لگا رہا ہے تو جب تک وہ پوری بات نہیں کرے گا لکھ کر یا بول کر تو اس وقت تک کوئی یہ نہیں کہے کہہ سکتا کہ اس نے تین اشارے دیئے تو تین تراکیاں واقع ہو گئی ہیں یہ نہیں ہوگا اس طرح تو ایک صورت تو یہ ہو گئی پھر جو ہے نمبر تین تیس نمبر تین تیس یہ ہے کہ بیوی کو محض ڈھرانے کے لیے دمکانے کے لیے اگر کوئی اس کی طلاق کی دمکی دے رہا ہے مثلا طلاق نہیں دیتا کہتا ہے کہ بعض آجا ہونے تو میں تجھے طلاق دے دوں گا دے دوں گا تو کوئی بھی لفظ ایسے ہے کہ جس میں طلاق واقعہ نہیں کر رہا بلکہ طلاق کی دمکی اگر دے رہا ہے تو ایسی صورت میں طلاق واقعہ نہیں ہوتی اگر دمکی ہے اس میں اور یہ دمکی کے لفاظ اس میں فرق کیسے کریں گے تو اہلِ لحسان زبان والے لوگ جو ہیں اور سیاق و سباق اور عرف میں وہ جملے کس ترتیب سے استعمال ہوتے ہیں اور اس وقت کا سیاق سباق کیا تھا ان چیزوں کو دیکھ کر مفہوم کو متعین کیا جا سکتا ہے کہ آیا اس نے طلاق دی تھی یا انشاء کر رہا تھا یا اس نے جو ہے ویسے ہی دمکی دے رہا تھا واقعہ نہیں کی دعا واقعہ کرنے کی دمکی دے رہا تھا ان دونوں میں فرق ہوتا ہے عموماً اس کی وجہ سے بڑے جگڑے ہوتے ہیں جب ان دونوں میں فرق نہ کیا جائے آگے نمبر چونتیس میں ہے کہ صرف اگر کسی شخص نے یوں کہا تین زبان سے ہی بولا رہے لیکن کہا تین لیکن آگے تین کا عدد تو لائے ہے لیکن معدود نہیں لیا آیا کہ کس چیز کو تین کہہ رہا ہے تو بی بی آگے کہے دے جیس نے مجھے تین کہا ہے زبان سے وہ بھی کہتے ہیں میں نے تین کہا ہے لیکن آگے میں نے طلاق کا لحظ تو نہیں بولا معدود نہیں بولا تو ایسی صورت میں طلاق واقعہ نہیں ہوگی ایسی صورت میں طلاق واقعہ نہیں ہوگی تو جیسے کہ پیچھے میں نے کہا کہ صرف لکیریں لگانے سے بھی طلاق واقعہ نہیں ہوگی ایسے ہی صرف زبان سے تین کہنے سے بھی طلاق واقعہ نہیں ہوگی نمبر پینتیس کسی شخص نے اگر سری لفظ بولا ہے طلاق کا کہ تجھے طلاق اور سری لفظ میں جو ہے اس میں نیت کے اعتبار نہیں ہوتا اور اس میں اپنی طرف سے کسی قسم کی نیت مزید کبھی اعتبار نہیں ہوگا مثلا اگر کسی نے لفظ طلاق بولا ہے ساتھ کوئی دو تین کا لفظ نہیں بولا عدد نہیں بولا تو ایسی صورت میں وہ دو کی تین کی نیت نہیں کر سکتا سری لفظ میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا اگر کوئی ایک مرتبہ کہہ دے تجھے طلاق اور اس سے مراد اندر اندر لے تین طلاقیں تو تین نہیں واقع ہوگی مراد لینے کے بہوجود بھی ایک ہی واقع ہوگی کیونکہ سری لفظ میں اندر کی چیز کو دیکھا ہی نہیں جاتا اندر کی چیز کو نہیں دیکھا جاتا جیسے کسی نے بیوی کو کہا تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے اور دیر آتا تاسیس کے طور پر جس کا مسئلہ میں نے جو پچھلے کلپ میں بیان کیا ہے اور وہ کہے نہیں جی میں نے تو ایک ہی مرتبہ کہایا اور دوسری مرتبہ تو میں نے ویسے کہہ دیا تھا علاقہ وہ اپنی بات کو غلط کرنے کی کوشش ہے اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں ہے تو وہاں پر بھی کوئی اعتبار اندر کا نہیں کیا جائے گا ظاہر کو دیکھا جائے گا تو یہ اسی طرح جو ہو گیا نمبر پینتیس نمبر چھتیس اگر کسی آدمی کے ذہن میں وہم میں سوچ میں خیال میں فکر میں طلاق گھوم رہی ہے اور وہ اندر اندر ہی جملے بنا رہے ہیں تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے لیکن زبان پر اس جملے کو واقع کرنے کے اعتبار سے نہیں لیا تو پھر ایسی صورت میں محض اندر کی سوچ فکر اور یہ چیزیں بے شک اندر ہزار بار جملے بناتا رہے اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی اسی طرح نمبر سینتیس کے بیوی کا نام بدل کر اگر کس نے طلاق دے دی مثلا کسی بیوی کا نام تھا عزرہ عزرہ یعنی عین نزال اور را اور علی اس نے اس کو عزرہ کہ دیا لکھ کر جو ہے یعنی اس نے لکھ کر عزرہ لکھا عزرہ کو طلاق یعنی علیف زوہ اور را اور اس طرح لکھ دیا اس لیے تو ایسی صورت میں اس نے تین طلاقیں بھی لکھی اور محض ڈرانے کے لیے لکھی اس نے بیوی کا قصد نہیں کیا طلاق کا قصد نہیں کیا تھا صرف ڈرانے کے لیے نام اس کا غلط لکھ دیا تو ایسی صورت میں اس کی طلاق جب وہ کے بھی رہا ہے کہ میں نے صرف ڈرانے کے لیے سے کیا اور حقیقت میں میں طلاق دینا ہی نہیں چاہتا نہ میں نہ دیا اور نہ دینا چاہتا ہوں اور اسی وجہ سے میں نے اس کا نام بھی بگاڑ کے لکھا ہے تو نام بھی وہ نہیں ہے اگرچہ وظائر بولنے میں ایک جیسا محسوس ہو رہا ہے لیکن اصل میں تلفز میں اور اس میں کافی فرق ہے تو ایسی صورت میں اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی اگر اس نے قصد کیا تھا تو پھر واقع ہو جائے گی اگر قصد کیا تھا اور اگر نام ٹھیک لکھا تھا قصد کیے کی نہیں کیا تو ایسی صورت میں بھی مسئلہ ہو سکتا ہے باقی یہ مسئلہ رانے دم کانے کے لیے یا جیلی طلاق نامہ لکھانے کی جو بات ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے بعد میں میں اس مسئلے کو بیان کر رہا ہوں